نمسکار دوستو سواگتہ آپ کا اپنے وی جی نولیج میں آج بات کریں گے ابراہیم کاسکر کی لائف سے جڑے کچھ قصوں کے بارے میں جو کہ ہیڈ کونشٹیبر رہ چکے تھے انہوں نے کئی علاقوں میں اپنی جوب کی فائنلی آتے آتے انہوں نے بطور کرائیم برانچ میں بھی نوکری کی اور 1965 کے آس پاس وہ ریٹائر ہو گئے کہتے ہیں کہ ابراہیم کاسکر کی بہت اچھی پکڑتی پولیس محکمے میں وہ کافی امانداری سے اپنا کام کیا کرتے تھے جب بھی کرائیم برانچ کو ہیڈ کونشٹیبلز کی جورت پڑتی تھی تو وہ تین حوالداروں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تین حوالدار جو کہ اپنے اچھے کاموں اور تیجیپن سے پولیس محکمے میں کافی مشہور تھے اور ان میں سے ایک نام تھا ابراہیم کاسکر کا آپ کو بتا دیں جب بھی کسی بڑے پولیس والے کو کسی بڑے بدماش کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہ حوالدار ہی ہوتے ہیں جو اپنا لوکل نیٹورک کھڑا کرتے ہیں تاکہ پولیس اپنے مشن میں کامیاب ہو سکے جب ابراہیم کاسکر کا دوسرا بیٹا ہوا تو وہ نرالے شاہ بابا کے پاس اس کو لے کر گئے اور انہوں نے اس کو ان کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کا نام رکھنے کو کہا تو اس سمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نرالے شاہ بابا نے اس بچے کو دیکھتے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ کافی مشہور ہوگا اور انہوں نے بچے کا نام داؤد رکھا اس جمانے کے بڑے بڑے نامی بدماش جیسے کریم لالا، وردہ راجن، حاجی مستان بجائے بڑے پولیس کرمیوں کے سامنے وہ صرف ابراہیم کاسکر کے آگے سلام تھوکتے تھے داؤد اور دوسرے بچوں کی بڑتی عمر میں ابراہیم کاسکر ریٹائر ہو چکے تھے بعد میں ابراہیم کاسکر کریم لالا اور حاجی مستان جیسے گینگشٹرز کے کئی سرکاری کام کروانے لگے اور ان سے ہی ان کا گھر کا گجارہ چلا یہی وہ سمیتھا کام کے چلتے ابراہیم کاسکر اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دے پا رہے تھے کہتے ہیں کہ اسی دوران داؤد اور اس کے بھائی کو سکول سے نکال دیا گیا اور کچھ ایسے دوستوں کی سنگت مل گئی جس سے وہ اپراد کی دنیا میں چلے گئے جب داؤد کے چھوٹے موٹے کارناموں کے بارے میں اس کے پتا کو پتا چلتا تو وہ داؤد کو پیٹتے بھی اور اس پر سکتی بھی کرتے تاکہ وہ ایسے کاموں کو چھوڑ دیں لیکن اس نے وہ کام کبھی نہیں چھوڑا اور ایک کے بعد ایک بڑے کارناموں کو انجام دیتا گیا کہتے ہیں کہ داؤد نے جو بات اپنے پتا سے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ پاور کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ ایسا کچھ کرنا ہے جس سے پاور آپ کے لیے کام کرے داؤد کے پتا نے اپنی پولیس سرویس کے دوران کئی ایسی سچویشن کھڑی کی جس سے وہ پاور کے سامنے جھکے نہیں بلکہ ایسے حالات کھڑے کر دیے جس سے پاور کو اس کے لیے کام کرنا پڑا کہتے ہیں کہ چیف منشٹر اے آر انتون لے جو کہ ابراہیم کاسکر کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن ایک سمیں ایسا بھی آیا جب وہ اچھے دوست بھی بنے ایک بار ابراہیم کاسکر نے انتون لے کے سامنے ایک پرستاو رکھا کہ کیوں نہ آپ سارے دارو کھانوں کو بند کروا دیں اور اس میں میں آپ کی مدد کروں گا تو ایک پلان کے تحت جو کہ ابراہیم کاسکر نے بنایا تھا ان کا بہت سولیڈ نیٹ ورک تھا تو اس میں وہ اپنے ساتھ انتونے اور اس کے جرنلسٹ کو بھی ساتھ لے گئے انہوں نے وہاں چھاپا بھی مارا اور شراب کے اڈوں کو بند بھی کروایا اس سے جو کہ اے آر انتون لے کا مراتھی جرنلسٹ تھا اس نے اکبار میں انتونے کی تاریف کی جس سے وہ نیوز میں چھا گئے اس کے بعد سے ہی انتونے اور ابراہیم کاسکر کی اچھی دوستی بھی ہو گئی اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ کیسے ابراہیم کاسکر نے پاور کو اپنے طریقے سے چلایا بس اسی بات پر داؤد نے بھی عمل کیا ایک سمیں پٹھان گینگ نے پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا تو اس سے سینئر پی آئی رنویر لکھا بہت زیادہ دھوکھی تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں تو ان کے دوست کرائیم ریپورٹر اکبال نادک جو کہ اس جمانے میں رازدھان اخبار چلاتے تھے انہوں نے رنویر لکھا کی پریشانی کا کارن پوچھا تو انہوں نے ساری بات اکبال نادک کو بتائی اکبال نادک نے شولے مووی کا ایکزامپل دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے فلم میں ایک پولیس والا ڈاکووں کو مارنے کے لیے کچھ گنڈوں کا سہارا لیتا ہے اسی طرح آپ بھی ابراہیم کاسکر کے لڑکوں کا سہارا لیں تو آپ بھی ان پٹھانوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو اس سمیں رنویر لکھا نے اس آئیڈیو کو ٹھکرا دیا ایک دن جب رنویر لکھا دیکھتے ہیں کہ ایک پتلا آدمی ایک تگڑے آدمی کو پیٹ رہا ہے اور یہ پتا چلا کہ وہ داؤد ہے تو اس سمیں داؤد کو جیپ میں بٹھا لیا جاتا ہے اور پولیس سٹیشن کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اس سمیں رنویر نے داؤد سے پوچھا کہ میرے لیے کام کرے گا تو داؤد نے کہا ہاں اس دن پولیس کو یہ لگا تھا کہ پولیس سے بچنے کے لیے اس نے ہامی بھری تھی لیکن ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ اس نے یہ سوچ کر نہیں کہ وہ پولیس والوں کے لیے کام کرے گا بلکہ یہ سوچ کے ہامی بھری تھی کہ پولیس اس کے لیے کام کرے گی اس سے وہ پتھان کو گدی سے ہٹا کر خود اس گدی پر بیٹھ جائے گا اور ایسا ہوا بھی تو دوستو یہ تھے وہ داؤد اور اس کے پتا ابراہیم کاسکر کی لائف سے جڑے قصے تو اب تک کے لیے اتنا ہی نمسکار دوستو موسیقی